اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو بات ہمیں کتاب و سنت نے سمجھائی ہے وہی صحابہ کرام کا دین تھا وہی منحج تھا تو اس لئے صحابہ کرام کے دلیل سنیے نمبر ایک پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی پاکی کا بیان ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا مسند احمد کی حدیث نمبر 2496 ہے جب امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا جب آپ بیمار پڑھی آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو تسلی دینے کے لئے ہے اور تسلی دیتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ دورائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی برائت کا اعلان ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا تھا دس آیات کریمہ جو سور نور کا حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کریمہ کو نازل کیا تھا تو ساتوں آسمان کے اوپر سے بتا کیا چلا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جیسے مفسر القرآن حبر الامہ ترجمان القرآن اور صحابی جلیل ان کا بھی عقیدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کہا ہے آسمانوں کے اوپر ہیں دوسری طریقہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج متحرات پر بطور فخر کہا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی بیق وقت نو بیویاں تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان بیویوں کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں زوجکن احالی کن تم لوگوں کے نکاح تمہارے گھر والے نے کیا حتیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے کیا حضرت عبقر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہ پیغام لے کر کے گئے جبکہ میری شادی اللہ تعالی نے ساتوں آسمانوں کی اوپر سے کی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مطلب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح وہاں پر ہوا ایسا نہیں ہے بلکہ مطلب کیا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا تھا کہ آپ ان سے شادی کریں گے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی اور یہ آپ کے خاندان کی تھی اور یہ آپ کے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ جو تھے ان کی بیوی تھی اور زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی ایک رواج تھا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تو اس کی بیوی سے آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے اس کی بیوی آپ کی حقیقی بہو کی طرح سے ہوتی اللہ رب العربی نے اس رشتے کو اس باطل رسم کو ختم کرنے کے لیے خود نبی علیہ السلام کو مثال بنایا اور کہا کہ آپ کو ان سے شادی کرنا ہے چنانچہ زید بن حارسہ نے ان کو طلاق دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کرئے نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی وجہ سے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے شادی کی اسی وجہ سے وہ نے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے تو تمہاری شادی کرائی ہے میری شادی اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں کے اوپر سے کرائی ہے یہ حکم دے کر کے تیسری دلیل جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر ہے اس سے اعمال کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر ہے اور اس سے کوئی بھی اعمال پوشیدہ نہیں یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ہر عمل سے واقف ہے شرع اصول اعتقاد یا رسنہ والجماع امام لالاکی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 669 میں یہ بات مذکور ہے چوتھی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام تشریف لائے تو اونٹ پر سوار تھے اور لوگوں نے استقبال کیا اور کہا اے امیر المؤمنین آپ سواری کے لیے ترکی گھوڑے کو کیوں اختیار نہیں کرتے آپ امیر المؤمنین ہیں آپ کا جو قافلہ ہونا چاہیے آپ کا جو کانوے ہونا چاہیے وہ بڑا عظیم ہونا چاہیے تو آپ ترکی گھوڑے استعمال کیا کیجئے اس میں آپ بیٹھ کر کے آیا کیجئے تاکہ آپ سے اعلی مرتبہ کے لوگ ملاقات کریں کیونکہ آپ سے بادشاہ لوگ ملاقات کرتے ہیں تو آپ ایسی کسی بھی اونٹ میں بیٹھ کر کے آ جاتے ہیں تھوڑا اچھا نہیں دیکھتا لوگ بولتے ہیں نا تو اچھا سے بندھنگر کیا ہے بڑے لوگوں سے ملنے جا رہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کسی نے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا مقام نہیں بتلا رہا کہ میں اس دنیا کے اندر میں جو ہوں یا مجھے جو خلیفہ بنایا گیا ہے میں اس لئے خلیفہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ میں تم کو بتاؤں کی عمر کون ہے اس لئے مجھے نہیں بتایا گیا عمر ہوں میں یا عمر کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی میرا مرتبہ جانتا تم جانو یا نہ جانو اس سے مجھے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور اپنے ہاتھ سے آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اصل مقام میرا وہ جانتا ہے اور کہا میرے اونٹ کا راستہ چھوڑ دو یعنی میں اونٹ پر ہی سوار ہو کر جاؤں گا مجھے گھوڑے وغیرہ کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی مختصر العلو صفحہ ایک سوتین میں یہ روایت موجود ہے آپ دیکھیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ عم المؤمنین زینب بن تجحش رضی اللہ عنہ اور ساتھ ہی ساتھ تمام ازواج متہارات بھی اس میں شامل ہے کیونکہ تمام ازواج متہارات کے سامنے وہ بات زینب بن تجحش رضی اللہ عنہ نے کی تو اسی طرح سے حضرت آئیشہ عم المؤمنین زینب بن تجحش تمام ازواج متہارات عبداللہ بن مسعود عمر بن خطاب ان تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات کے بارے میں کہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے آسمانوں کی اوپر ہے یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے اب جو چاہے صحابہ اکرام کے عقیدے کی حساب سے اپنا عقیدہ رکھے اور جو چاہے اپنے پیروں کے حساب سے اپنا عقیدہ رکھے جو جس کو بہتر سمجھ میں آئے وہ اپنا عمل اسی کے حساب سے متعین کرے